شیڈیول جو جاری ہوا تھا اسی کے مطابقی ہوگا ہماری خواہش تھی کہ ہمارے زیادہ میچز وہاں ہوں جہاں پہ ہماری زیادہ فین بیس ہے کیونکہ ایک ہمارا حق بنتا ہے اور اتنے سالوں سے پشاور کی عوام اس جیلز کا انتظار کر رہی ہے تو جس وجہ سے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے یا تو پشاور میں ہوں اگر پشاور میں نہیں ہو سکتے تو پھر زیادہ میچ پنڈی میں ہوں تاکہ ہم لوگ ہر سال وہاں سے بسیں چلاتے ہیں میں بہت بڑی فین بیس ہے تو وہاں پہ صرف ایک ماچ ہے تو اگر زیادہ ہوتے تو اچھا ہوتا لیکن میرا حیال ہے انہوں نے اپنی کوشش کی ہے کر نہیں پاکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو اوپننگ جوڑیاں کھیل رہی ہیں اس وقت حسیب اللہ اور ساتھ میں محمد عارس اور دوسری جانب سائم ایوب اور بابر آزم تو میچ کے حوالے سے بتائیے گا کہ کونسی اوپننگ جوڑی کھیلے گی مطلب کہ اوپننگ پیئر چینج ہو سکتے ہیں ایک طرف سے ایک دوسری سیٹ سے دوسرا یا پھر یہ ہی ہوں گے جوڑیاں یہ تو پریکٹس سیشنز ہیں اس میں ہم جتنی پریکٹس دے سکتے ہیں ان کو دے رہے ہیں اس میں یہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کس نے اوپن کرنی ہوگا جو میچز میں ابھی ہمارے اوورسیز بیٹسمنوں نے بھی آنا ہے تو مکسن مائچ ہم اس وقت کر سکیں گے سارا کوچنگ سٹاف بھی جب اکٹھا ہو جائے گا یہ فائنلائز کریں گے لیکن یہ اچھا ہے کہ یہ سارے ریڈی ہیں کسی پوزیشن پہ بھی کھیلنے کے لیے یہ چاروں جو ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ایک وہ اوپن کریں یا وہ تین پہ کھیلیں یا چار پہ کھیلیں یہ ایک اچھی خوبصورتی ہے اور ہیں ینگسٹر ہیں جس ٹیم میں اس طرح کی ینگسٹر ہوں کہ جو اڈاپٹ کرنا جانتے ہو کہ جہاں دل ہے ہمیں خلال ہو وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اکرام بھائی کل بابر آزم نے کہا کہ محمد حریس نے اس طفح آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئیں گے کہ پہلے وہ تیس پینسی تیز کرتے ہیں ان اس کو لنبا نہیں کر پا رہے تو کیا ڈیفرنٹ اس دفعہ پریکٹس کروائے گی یا کیا پلان دیا گیا ہو ایک کو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو جب ایک لڑکا دو تین سال کرکٹ کھیل چکا ہو اچھے لیول کی تو وہ اور ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اور مچورٹی اس میں آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے بابر کا یہی سوچ ہوگی کہ وہ اب مچور ہیں اور مچور کرکٹ کھیلیں گے اور مچور کرکٹ کھیلیں گے اور مچور کرکٹ کھیلیں گے اور اسی انھی چیزوں پر کام ہو رہا ہے ہمارے ساتھ محمد یوسف بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ان کو لانے کا مقصد ہی ہے جو ہمارے اپنے لوکل ینگ پلئیر ہیں ہی ان سے سیکھیں کہ اننگز بیلڈ کیسے کرتے ہیں اور مچ کو فینش کیسے کرتے ہیں اچھے بابر آزم کے ان سے پہلے گے آپ کی ترجیق ہے اچھے بابر آزم کے ان سے پہلے گے آپ کی مشکلے نمبر پہ کھلے گے اور آپ کی تین میں کوئن ساتھا کیا رہی ہے آپ کی ترجیق ہے آپ کی ترجیق ہے بابر آزم کی ان کا کپتان بھی ہے اور ہمارے لیے وہ اوپن کرنا چاہے وہ تین پہ کھلنا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن ہم چاہیں گے کہ اس نے پچھلے سال ہمارے لیے ایز اوپنر بہت اچھا کیا اور وہ رائٹ لیٹ کمبینیشن سائم کے دارے اچھا بناتا ہے وہ خود اوپن کرے زیادہ اچھا ہو بابر کے بھائی نظر آئے ہیں کل آج بھی تھے تو ان کا طرح بتا دیں کیا وہ آپ کی فیچر پلان میں ہے یہاں پہ کوئی سو بچہ روز آتا ہے وہ سارے ہمارے بچے ہیں کسی کا بھائی ہو کوئی بھی ہو ہمارا کام ہے ان کو دیکھنا ان میں سے ٹیلنٹیٹ ہیں ان کو تھوڑی سی ٹیپ گائیڈ لائنز دے دینا اور فیچر میں سب کے لیے سب کچھ اپنے آپ کے پرنڈ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کیسے آگے لے کے چلے تینکیو سب اکرم بری یہ بتائے گا کہ محمد یوزف کے ابھی آپ نے بات کی وہ ان کو ازے کس رول کے اوپر آپ بیشابر جنمی کے ساتھ ان کو اٹیج کیا ابھی وہ بیٹسمن تھے وہ ازے بیٹنگ مینٹور ہی یونگسترز ہیں جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس کافی اچھی یوتھ ہے اس سال تو ان کی حلپ کے لیے میں نے محمد یوزف صاحب کو بھی بلایا اور انشاءاللہ کل سے عمر گل بھی آپ کو نظر آئیں گے وہ بھی ان کے ساتھ کام کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کا ٹورنمنٹ شروع ہوتا ہے تو اپنے سینئر لوگ جب ان سے انٹریکٹ کریں گے جو میں نے پچھلے آٹھ نو سالوں میں چیز سیکھتی ہے کہ سب سے امپورٹن